اچھا ابھی ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا ارتمیٹک پروگریشن تھا اس میں انتھ پارشل سم کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پارشل سم کیا ہوتے ہیں اور پہلے فرسٹ فور پارشل سم ہم نے فائنڈ کرنے کی کچھ ایکسسائزز بھی کی ان کو سالٹ کیا ہے ایکزامپلز ہم نے سالٹ کی تھی اور ہم نے اس میں انتھ پارشل سم نکالنے کا بھی طریقہ دیکھا کہ انتھ پارشل سم کیسے آتا ہے اس کے لئے بھی ہم نے فارمولا تھرہ سا ایکسٹریک کرنے کی یا اس کو سرچ کرنے کی یا ڈھوننے کی کوشش کی تھی تو وہ ہم کر چکے تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ارتمیٹک پروگریشن ہیں ان کے جو پارشل سم ہے وہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو ارتمیٹک پروگریشن کا ایک سیکنس جو تھا اس کو لکھا تھا اس کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں اور پھر اس کا جو پارشل سم ہے وہ کیسے لکھتے ہیں وہ میں پہلے لکھ کے پھر ہم آپ اس کو آپس میں ڈیٹیل میں زرادہ ڈیٹس کرتے ہیں کہ کیسے اچھا یہ دیکھیں کہ ہم نے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا ہمارے پاس جو ارتمیٹک پروگریشن تھا وہ اس فارم میں گیون ہوتا ہے کہ اے کاما اے پلس ڈی پلس اے پلس ڈو ڈی پلس اے پلس ڈی پلس اے پلس ڈی اور سو آن اور یہ انتھ ٹرم ہے اس کا جو انتھ پارشل سم ہے یہ ہم کیسے لکھتے ہیں وہ اس نے ہم بتایا کہ ایس این جو ہے وہ ہم نے جیسے پہلے دیکھا کہ ہمارا ایس این اصل میں ارتمیٹک سوری یہ ہمارا انتھ پارشل سم ہوتا ہے تو وہ کیسے لکھتے ہیں ہم ساری ٹرمز میں پلس کا سیمبل لگاتے ہیں ہم نے فرس ٹرم لکھی اے پلس پھر اگلی ٹرم اے پلس ڈی لکھ دی پھر پلس اگلی ٹرم یہ لکھ دی پھر پلس اگلی ٹرم یہ لکھ دی اور چونکہ ہم نے انتھ ٹرم تک ساری ٹرمز کو ایڈ کر دیا جس سے یہ کلیر ہو گیا کہ ہمارا جو انتھ پارشل سم ہے وہ اس فارم میں لکھا جائے گا ہم نے اس سے پہلے جو کچھ ایکسسائز کی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک جنیرک فرمولہ بھی ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انتھ ٹرم کا ہم ایسے ساری ٹرم لکھ تو دیں گے لیکن اصل میں ہم اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہنڈرٹھ نمبر آف جو ٹرمز ہیں یا ہنڈرٹھ پارشل سم فائنڈ کریں تو وہ ہم دیریکٹلی کیسے فائنڈ کریں گے اس کا ہم نے ایک فارمولہ بھی ڈیوائس ہم نے اس سے پہلے جیکسسائز ایکزیمپلز کی تھی ان کا ہم نے نکالنے کا کوشش کی تھی اسی طرح ابھی ہم یہ ٹرائی کریں گے کہ جو ارثمیٹک پروگریشن ہوتی ہے جو یہ سام نے ہمارے لکھی ہے اس کا جو پارشل سم ہم اس فارم میں لکھتے ہیں اس کا فائنلائز آنسر کیا ہوگا پارشل سم کو اگر ایسا فارمولہ ہمارے پاس آجائے تاکہ ہم کسی بھی اے پی کا کوئی بھی انتھ پارشل سم فائنڈ کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی کسی فارمولہ کے دروق کر سکیں تو وہ فارمولہ ابھی ہم لکھتے ہیں کہ وہ کون سے فارمولہ ہے جا وہ اصل میں ایک سے زیادہ فارمولہ ہیں جن کو ہم یوز کر کے ایسا کر سکتے ہیں لیکن انٹرسن چیز یہ ہے کہ ان دونہ فارمولہ وہ اصل میں ایک ہی چیز کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آجائے اچھا جو انتھ پارشل سم ہے کسی بھی اے پی کا اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو فارمولہ ہیں ان میں سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ ایس این از ایکل ٹو این بائی ٹو انٹو ٹو اے پلس این مائنس وان انٹو ڈی یہ ایک فارمولہ ہے اور اسی طرح یہ دوسرا فارمولہ ہے جو کہ این ہے این ملٹیپلائی بائی اے پلس اے این ڈیوائی بائی ٹو اب اس میں جو اے ہے دونوں میں جو اے ہے وہ ہماری فرسٹ ٹرم ہے جو اے این ہے اس کیس میں یہ ہمارے پاس انتھ ٹرم ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دونوں فارمولہ ہیں یہ اصل میں اے کی کام کرتے ہیں اب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ چاہے یہ وارہ فارمولہ یوز کر لیں یا یہ فارمولہ یوز کر لیں آنسر سیم ہی آئے گا ہم جس سے بھی ایک ایک ایکسرسائز کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اسی کے اندر سیم فارمولہ دونوں فارمولہ اپلائے کریں گے آنسر ہمیشہ سیم آئے گا بس فرق کتنا ہے کہ اگر ہمیں فرسٹ ٹرم پتا ہو اور ڈیفرنس پتا ہو اور این تو ہمیں پتا ہی ہوتا ہے اگر ہمیں یہ اے اور ڈی پتا ہو ہمیں کامن ڈیفرنس پتا ہو اور ہمیں فرسٹ ٹرم پتا ہو ان دونوں سے یہ دونوں جب ہمیں پتا ہو تو ہم یہ والا فارمولہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہمیں پہلی ٹرم اور جو انت ترم ہے اگر ہمیں وہ بھی ہیں اینٹ ٹرم ریکلی پتا ہو تو ہم وہ بھی تو ہم وہ ڈریک ویلی جہاں پت کر کے یہ فارمولا use کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم اے این کی ویلیو using this formula यه جو فارمولا یہ چونکہ اے این کو represent کرا یہی ہماری جو ڈرم ہے یہ ہماری جو ڈرم ہے جو اے این کو ہی represent کر دی تو یہ یہ اے این کو ہی ہمیں یہاں بھی نظر آ ہی آئی رہا ہے کسی فارم میں جہاں بھی اگزیز کر رہے ہیں تو یہ اصل میں یہ دوسرا فرمولا ہے یہ پہلے فرمولا سے ہی نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے بس سمپل فرق کتنا ہے کہ چونکہ یہاں اے پلس این مائنس ون ڈی ہے تو یہاں ٹو اے ہے اس میں سے اے کے اے کو اگر ہم الگ کر دیں اور اس کو آپس میں کیوں کمبائن کر دیں تو یہ ہمارا اے این کے برابر ہی آگیا ہے تو اس لیے یہاں اے الگ ہوا پلس اے این آگیا تو اگر آپ کو پاس اے اور ڈی کی ویلیز آگئی ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی فرمولا یوز کرتے ہوئے انٹ پارشل سم نکال سکتے ہیں ابھی ہم ایک ایسیمپل کریں گے اور آپ کو اسے اچھی طرح یہ چیز کلیر ہو جائے گی کیسے نکالیں گے ابھی ہم کچھ ایسیمپل سال کر رہے ہیں جو پارشل سم فائنڈ کریں گے دیفرنٹ اے پیس کا تو اس میں ہم ایسیمپل نمبر ون ڈسکس کرتے ہیں اچھا اب ہمیں question جو دیکھ گیون ہے question سب سے پہلے گوھر سے دیکھیں گے اس نے ہمیں کہا جی some find کریں کس چیز کا first 50 odd numbers کا اب ہمیں odd numbers کا پتہ ہے کہ کون سے number ہوتے ہیں جو 2 پر divide نہیں ہوتے تو ہم سب سے پہلے جتنے بھی اس کا مطلب ہے اس دنیا میں بہت سارے odd numbers ہیں جو one سے شروع ہوتے ہیں اور آگے سے star infinity تک جاری رہتا ہے تو وہ ایک پوری series بنتی ہے سوری وہ ایک پورا sequence بنتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم وہ sequence لکھ لیتے ہیں کہ وہ sequence کا کون سا بنتا ہے odd numbers والا پھر اس نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی وہ جتنا بڑا جو sequence بنتا ہے اس میں سے پہلے 50 جو آپ کے odd numbers ہیں ان کا مجھے sum چاہیے اور وہ جو sum ہوگا ایک پوری سب سے پہلے ہم وہ ذرا لکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں سمجھنا بھی تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس odd numbers کا sequence آنا چاہیے تو sequence کیسے آئے گا ہمیں یہ پتا ہے کہ odd numbers one سے شروع ہوتے ہیں one ہوگا اس کے بعد three ہوگا پھر five ہوگا پھر seven ہوگا پھر nine ہوگا اور جس سسلہ آگے continue رہے گا اور ہمیں نہیں پتا ہے یہ کہاں جا کے end ہوگا اب اس نے ہمیں کیا کہا ہے کہ بھئی آپ نے sum پتا کرنا ہے پہلے پچاس odd numbers ٹھیک ہے جی اب پہلے پچاس numbers کا جو ہمیں sum find کرنا ہے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ بھئی end term کیا بنتی ہے اس کی سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو نا کہ اس sequence کی end term کیا ہوگی یہ جو ap given ہے اس کی end term اگر ہمیں پتا چل جائے تو کم از کم ہمارے لیے پچاسواں کم از کم اتنا تو ہو جائے گا کہ ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پچاسواں odd number کون سا ہے ہمیں یہ بھی پتا کر سکتا ہے اور پھر اس کی مدد سے ہم نے جو بھی پیچھے فارمولاز لکھے تھے ان فارمولاز کو use کرتے ہوئے ہم partial sum یہ اصل میں جو sum لکھا ہے یہ partial sum یہ کیونکہ odd number کا جو sequence ہے یہ تو نا ختم ہونے والا sequence ہے لیکن اس نے ہمیں نا ختم ہونے والے sequence میں سے صرف پچاس odd numbers کا sum find کرنے کا کہا ہے تو it's mean کہ اتنے بڑے cps میں سے ہمیں کچھ portion کا sum find کرنا ہے جب کچھ portion کا sum find کرنا تھے تو ہم اسے partial sum ہی کہتے ہیں اب سب سے پہلے تو ہم یہ پتا کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو یہ جو ہم نے لکھا تھا اس فارم میں تو یہ sequence لکھا ہمیں given ہے sequence تو ہمیں یہ پتا چل جائے کہ بھائی اس میں a کیا ہے اور اس میں ہمارا common difference کیا ہے یہ دو چیزیں اگر ہمیں پتا چل جائیں تو اس کو use کرتے ہوئے ہم nth term جو generic nth term ہے اس کا ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہم اس میں values put کریں گے تو ہم nth term اپنی اس specific sequence کی نکال سکتے ہیں اچھا اب وہ کیسے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ a کیا ہے a ہمیں یہ پتا کہ یہ ہمیشہ پہلی term ہوتی ہے وہ تو ہمارا تمہارے case میں one ہے تو یہ تو ہمیں اسی لی پتا چل گیا اب اس میں d کیا ہے جو common difference ہے وہ کتنا ہے وہ ہم کوئی بھی دو consecutive terms اٹھائیں گے اور ان کا اپس ہمیں difference لے رہیں گے سیون مائنس فائیو کریں گے تو answer آئے کا two ہم نے ہمیں یہ idea ہو گیا ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اچھا پہلی term one ہے اور جو difference ہے وہ ہمارا two ہے اب a nth term اب یہ جو a p ہوتا ہے a p کا nth term کیا ہوتی ہے جی a n کس کے برابر ہوتا ہے وہ a plus n minus one d کے برابر ہوتا ہے تو اب اس میں ہم a اور d کی values اگر put کر دیں تو a کی value تو one آگئی plus n minus one اور d کی value آگئی two تو اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا simplify کر لیں تو one plus two n minus two تو finalize ہمارے پاس a n کے آئے گا two n minus one ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ کیا آگئی یہ nth term آگئی یہ ہمارے اس sequence کی nth term آگئی تو اب اگر میں اس کو یہاں لکھنا چاہوں تو ہمیں مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی یہ بتانے میں کہ بھئی ہمارا جو sequence ہے اس میں جو nth term ہے وہ یہ ہوگی تو اصل میں a p کی جو definition تھی اس definition کی مدد سے ہم نے easily identifier کر لیا کہ بھئی nth term کیا بنی اور وہ ہم نے جہاں just put کر دی اب یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے کیا اصل میں تو ہمیں some پتا کرنا تھا اب جو some ہوتا ہے وہ some کس کے برابر ہوگا اس کے لیے ہم نے دو فارمولاس پڑھے گئی میں چاہوں گا کہ میں فیل اس exercise کے اندر یا اس example کے اندر دونوں فارمولاس apply کروں تاکہ آپ کو یہ clear ہو جائے کہ دونوں فارمولاس سے same ہی answer آتا ہے کوئی difference نہیں آتا تو میں اس لیے next page پہ اس کو solve کرتا ہوں اچھا اس پہ میں چونکہ دونوں فارمولاس use کروں گا تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں فارمولا generic فارمولا جو ہم نے لکھا تھا وہ لکھ لیتا ہوں کہ n by 2 into 2a plus n minus 1 and d ٹھیک ہے یہ پہلا فارمولا تھا جس کو use کرتے ہوئے ہم partial sum نکالیں گے اور جو دوسرا فارمولا وہ بھی لکھ دیتا ہوں اور پھر ہم باری باری اس کو apply کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہ دو فارمولا تھیں جو ہمیں باری باری apply کرنے ہیں اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے sn کون سا فائن کرنا sn یہ تو generic partial sum تو ہمیں question میں بتایا گیا تھا کہ first 50 کا تو اس کا مطلب ہے first 50 کا مطلب ہے کہ ایک سے لے کے پچاس تک تو its main 50th partial sum ہمیں پتا کرنا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے جی s 50 ہمیں پتا کرنا ہے s 50 n کی value ہوگی 50 تو اب n کی value ہم اس question میں اس فارمولا میں put کر دیتے ہیں a بھی ہمیں پتا ہے اور d بھی پتا ہے a is 1 اور d is 2 تو ہم کیا کرتے ہیں ہم n کی a کی اور d کی value جس میں put کر دیتے ہیں n تو ہو گیا 50 50 by 2 اور 2 into 1 plus n کی again value 50 ہے تو 50 minus 1 into d کی value 2 ہے ہمارے case میں 2 لکھنا ہے تو یہ لکھتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم ذرا اس کو simplify کرتے ہیں تو 50 by 2 یہ 25 کے برابر ہو گیا اور یہ 2 کے برابر اور plus یہ 49 ہے اور جو 49 ہے اس کو پھر ہم 2 سے multiply بھی کریں گے تو ہمارا answer کیا بنے گا جی 25 as this اور 49 multiply by 2 جب آپ کریں گے تو یہ کتنا بنے گا یہ 98 بنے گا 98 میں جب آپ 2 add کریں گے تو یہ آپ 100 بنے گا اور اس کو جب آپ multiply کریں گے تو یہ آپ کا 250 آگے گا تو s 50 کتنا آیا s 50 is 200 آگیا ٹھیک ہے 2500 آپ کا یہ answer آگیا تو یہ اصل میں اس نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ جو 50 odd numbers ہیں جب آپ کو add کریں گے تو ان کا sum find کریں گے تو اصل میں یہ آئے گا اب یہ تو ہم نے ایک فرمولا کے طرح نکال لیا اب ہم دوسرے فرمولا میں یہ چیزیں put کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ آتا ہے اب اس کے لیے دوسرے فرمولا کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں an کی value چاہیے اب an ہمیں پتا تھا an کس کے برابر ہوتا ہے جی وہ a plus n minus 1 d کے برابر ہوتا ہے تو a key value 1 ہے an an ہمارے case میں کیا ہوگا ہمیں an 50 پتا ہونا چاہیے s چونکہ ہم نے s 50 s 50 فائن کا an کی value یہاں 50 minus 1 اور d value 2 آگئی اور یہ میرا one plus 49 into 2 آگیا یہ میرا an کی value کتنی آگئی an اصل میں جو میرا a 50 ہے یہ 50 اصل میں آگیا 99 کے برابر ٹھیک ہے جی مجھے a 50 پتا چل گیا a ہمیں پہلے سے پتا ہے اب ہم s 50 فائنڈ کریں گے تو اس کے لئے ہم کی کریں n کی value جہاں 50 into a کی value 1 ہے پلس ہم add کریں جس کے ساتھ a 50 کیونکہ n کی value جہاں 50 ہے تو a 50 ہمارے case میں 99 ہے اور divided by 2 ٹھیک جی تو اب یہ 50 اور یہ آپ ہنڈرڈ by two تو answer کیا آیا جی j50 into j50 تو s 50 ہمارے پاس آگیا 2500 تو اب اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے دو different formula جو کہ دونوں اصل میں formula ایک جیسے ہی ہیں ایک جی والا formula ہے یہ اس پہلے formula سے نکلا ہوا تو ہم دونوں formula اگر apply کریں تو کون سے والا formula apply کرتے اب یہ آپ کی choice ہے آپ کوئی use کریں نہ کوئی غلط ہے نہ کوئی بہت زیادہ appreciated ہے کہ آپ زیادہ اسے use کریں وہ آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی زیادہ آپ کو suitable لگ ہے ظاہر میں ہوتا تو میں اس کو prefer کرتا کیونکہ اس میں direct direct values put ہو جانی تھی اور فورا آن پر نکل آنا سر previous page تھوڑا سا سمجھا لی چیئے یہ جو page ہے اس پہ اصل میں ہم نے یہ question جو start کیا تھا کہ آپ پہلے جو odd numbers ہیں 50 odd numbers ان کا ہمیں some find کر کے بتائیں اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ odd numbers ہیں کون کون سے ہم نے odd numbers کا sequence لکھ دیا یہ odd numbers کہاں تک ہوتے ہیں یہ infinity تک ہوتے ہیں اس لئے ہم نے انہیں one سے لے سارے odd numbers ہیں ان کو sequence کی فارم میں لکھ دیا اب ہمیں some فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے فرمولا پلائی کرنا تھا اس فرمولا میں ہمیں چند چیزیں پتا ہونی چاہیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اس sequence کی پہلی term کیا ہے number two ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ common difference کیا ہے common difference کیسے آتا ہے کوئی بھی دو consecutive terms اٹھائیں اور ان کا difference جس طرح پہلے میں نے seven اور nine اٹھایا تھا آپ کوئی بھی value اٹھا لیں یعنی کہ three اور one کو اٹھا لیں three میں سے one منس کرتے two آجے گا تو common difference تو ہمارے پاس آگیا two یہ دو چیزیں ہمیں پتا چل گئی ان دو چیزوں سے terminology ہے یہ generic term ہے ap کی تو یہ generic میں term لکھیں پھر اس میں میں اے کی values put اے کی value put کر دی اور d کی value put کر دی اس کو جب ہم نے تھوڑا سا simplify کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری اس ہمارا جو sequence given تھا اس sequence کا nth term بنتی ہے وہ یہ ہے جس میں nth term یہ تو یہ تو ہم نے جس اتنا کیا کہ nth term نکال لیں اب یہ سے آپ اگر آپ 50th element نکال چاہیں تو n کی value جہاں put کریں تو آپ easily پتا چل دے گا کہ جہاں کیا آئے گا اور یہ آپ کا 99 آئے گا اس case میں پھر جب ہم نے یہ values نکال لیں تو پھر ہم نے ہمیں یہ پتا تھا کہ جو آپ کا arithmetic سیپینس ہوتا ہے اس کا جو partial sum find کرنے کیا طریقہ ہوتا ہے وہ دو فرمول لاز ہوتے ہیں ایک یہ لیف سائیڈ پہ لکھا ایک یہ رائیٹ سائیڈ پہ لکھا میں نے اس example جان بوجھ کر دونوں استعمال کیے تاکہ آپ کو پتا چلے دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا انصر ہمیشہ سیم آئے گا لیکن ظاہر ہے آپ نے دونوں استعمال نہیں کرنے یہ جس میں نے آپ کی انڈرس ٹین کے لیے دونوں اپلائے کی ہیں جب میں اس اگلی ایک اگلی example کروں گا تو میں اس میں صرف ایک ہی استعمال کروں گا اور آپ دیکھیں گے جو بھی آنسر آئے گا ہم اس کو resolve کریں ٹھیک ہے نا یہاں تک بات لے رہے جی سر اب یہ بڑا انٹرسنگ سا question ہے اس میں اس نے ہمیجھے بتایا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سم فائنڈ کرنا ہے پہلی انٹرمز کا اور جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے انٹرمز کا سم فائنڈ کرنا تو اس کا مطبع ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہوتا ہم نے ایس اینڈ فائنڈ کرنا ہوتا ہے انتھ پارشل سم فائنڈ کرنا ہوتا اچھا اب انتھ پارشل سم تو فائنڈ کرنا ہے لیکن اس نے میرے بتایا کہ بھئی وہ جو سیریز آپ کی بنیں گے اے پی بنیں گی ارثمیٹک پروگریشن جو آپ کی بنیں گی اس کی جو کیتھ ٹرم ہے وہ اس کے برابر ہے ٹھیک جس انتھ وہ اس طرح ریپیزنڈ ہو رہی ہے اب آپ بتائیے کہ اگر ایک ایسا سیکوینس ہو جس کی ٹرم یہ ہو تو اس اے پی کا انتھ ٹرم کا سم ہو گا وہ کس کے برابر ہو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو اے پی ہو گا وہ کیسا نظر آئے گا ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہو اور ہم کم از کم یہ ایڈنٹیفی کریں کہ پہلے تین چار ٹرم کیسی ہوں گی کون سی ہوں گی ہماری انتھ ٹرم کیسی ہو گی اس کی مدد سے پھر ہم یہ ایڈنٹیفی کر سکیں گے ہمارا ڈیفرنس کیا ہوگا اور پھر جب ہم اپلائی کریں گے تو وہ کیسے ہم اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ ٹرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے ہماری کئی کئی ہے تو ایک کئی برابر ہے تو آس 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 ہماری جو کئی ٹرم ہے وہ کس کے برابر ہے فائی کے پلاس ون کے اب ہم اگر فرسٹ ٹرم پتہ کرنے تو ہم کئی ویلی ون پوٹ کر دیں گے دوسری پتہ کرنے تو کئی ویلی ون پوٹ کرتے ہیں تو اے ون کس کے برابر آئے گا فائی انٹو ون پلاس ون یہ کس کے برابر یہ الیون کے برابر آگیا یہ کس کے برابر ہے گی فائی انٹو پلاس ون یہ سولہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ پہلی تین ٹرم ہم نے نکال لیں آہ یوزنگ کیتھ ٹرم کیتھ ٹرم کو یوز کرتے ہم نے پہلی تین ٹرم نکال اب ہم انتو بھی نکال لیتے ہیں کہ انتو کیا ہوگا تو ان سمپلی کیا کریں گے جہاں کے ہے وہاں ان پٹ کر دیں گے تو ان کس کے برابر آئے گا آہ سوری یہ فائیو ان پلاس ون کے برابر آجے ٹھیک ہے تو ہماری انتو ٹرم بنے گی وہ فائیو ان پلاس ون ہے اور یہ جو ہماری باقی ٹرم ہیں یہ اس کے برابر ہیں اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ا ہے وہ کس کے برابر ہوگا ا ہماری پہلی ٹرم یہ تھی یہ چھے کے برابر ہے ہمارا جو دفرنس ہے وہ کس کے برابر آئے گا کوئی فائنڈ کرنا ہے تو میں لکھوں گا جی فرمولا لکھ لیا اچھا اب اس میں چونکہ ہمیں کوئی فکس ویلیو نہیں دی ہوئی اس لیے ہم کوئی فکس ویلیو پوٹ نہیں کریں گے اس نے جس جنیرک ان سم فائنڈ کرنے کا ان سم ان ٹرم کا سم فائنڈ کرنا ہے اس لیے این کو ہم نہیں چھیڑیں گے باقی اے اور ڈی کی ویلیو اس میں پوٹ کر دیں گے اور ایک ہمارا جنیرک سا آنسر آجائے گی تو ہم نے این کو اس میں کو پوٹ کیا تو ایک کی ویلیو یہاں سکس آگئی پلس این ای ای اور ڈی کی ویلیو ہمارے پاس فائی ہے اب آپ اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیں تو یہ ٹیلو آجے گا اور اس کو میں فائی کو اندر مٹرلی کرتا ہوں تو یہ فائی این مائنس فائی آجے گا اور یہ این بائی ٹو اور یہ فائی این مائنس سوری پلس سیمان آجے گا اب آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا اگر آپ اس کو مزید سمپلیفائی کر کے لکھنا چاہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس این کو کر میں اندر ملٹیپلی کرنوں یہ فائی این سکیر ہو جیگا پلس سیون این ہو ہو جیگا انڈ ڈیوائلڈ بائ ٹو تو یہ بھی آنسر ٹھیک ہے اور یہ اوپر بھی ٹھیک تھا دونوں میں سے کوئی بھی اب چونکہ ہمیں ان کی ویلیو کی فکس پتہ نہیں ہے اب اگر کوئی ہمیں کہہ دے گا کہ ان کی آپ ہنڈر لے لیں تو ہم سمپلی ان کی ویلیو اس سم میں پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس اتنی ٹرمز کا پارشل سم آجے گا تو یہاں ہمارا آنسر کمپلیٹ ہو اچھا یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک اگزامپل ہے جس میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ how many ٹرمز of اے پی are ریکوائیڈ کہ اے پی ہو یہ چل رہا ہے ٹھیک تو اس اے پی کی میں کتنی ٹرمز کو ایڈ کروں کہ مجھے یہ مل جائے اب ایڈ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے پارشل سم تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں یہ جو میرا ہے یہ سم پتا کرنے یہ سم کیا ہوگا یہ میرا سم ہوگا پارشل سم فائیو سیونٹی ٹو ہے یہ فائنڈ کرنے کے لیے میں اس سیکوینس کی کتنی ٹرمز کو ایڈ کروں تو اصل میں اس میں اس نے مجھ سے ایس این پوچھا نہیں ہے بلکہ دیا ہو ہے لیکن مجھ سے یہ پوچھا کہ این کتنا استعمال کروں کہ مجھ سے question میں پوچھا کہ کتنی ٹرمز استعمال کروں کہ مجھے یہ سم مل جائے یہ question ہے تو اب اس کا مطبع ہے کہ ہمیں اس ان تو given ہے اور ہمیں پتا کیا کرنا ہے ان کو پتا کرنا اب اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے جو چیز ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اے کیا ہے اس میں اب اے ہمارا اے پی ہم بتا رہا کہ فائیو ہے دوسرا ہمیں یہ پتا ہو کہ ڈیفرنس کیا ہے کوئی بھی دو کنزیکٹیو ٹرمز بٹھائیں نائن مائنس سیون آنسر ٹو ڈیفرنس آگیا ٹو ہمیں ایس این بھی پتا ہے مزے کی بات ہو یہ ون سیون ٹی ٹو اور ہمیں پتا کیا کرنا ہے ہمیں این پتا کرنا ہے یہ این ہمیں ایس پتا کرنے کے لیے ہمیں سیمپلی کیا کرنا ہوگا ہمیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیمپلی ایس این والا سیمپلی ایس این مجھے پتا ہے فائیو سیون ٹی ٹی ٹو ہے لیف سائی پہ یہ پوٹ کر دی این مجھے نہیں پتا پتا یہ مجھ فائن کرنا ہے تو اے مجھے پتا ہے یہ فائیو ہے این مانس وان ایس ڈی مجھے پتا ہے یہ ٹھیک تو اب اس کو ہم ذرا سیمپلی فائی کریں گے تو فائیو سیون ٹی ٹی برابر آئے گا این بائی ٹو اور جی پانٹ دس اور جی اس کو میں اندر ملٹیپلی کرنا ٹو این مائنس ٹو آ جائے گا تو میرا جی آنسر آئے گا اچھا اگر میں تھوڑا سا اور اس کو بجائے ملٹیپلی کرنے کے ہم اگر ایسا کریں کہ یہ جو نیچے ٹو ہے جی اندر ملٹیپلی کر دیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مزید آسان ہو جائیں گا بلکہ میں یہ سٹیپس پرفارم نہیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ہمارا تھوڑا کمپلیکیشن بڑھ جائیں گی تو میں اس سے کچھ کرتا ہوں میں یوں کرتا ہوں کہ یہ نیچے ٹو ہے اندر ملٹیپلی کر دیتا ہوں ہر ٹرم کے ساتھ ملٹیپلی کر دیتا ہوں کیسے ملٹیپلی کا مطلب نیچے ٹو میں ڈیوائیڈ کر دیتا کہ میں کہتا ہوں جی سیمونٹی ٹو ہزت رہنے دیں ن باہر رہنے دیں اور یہ جو ٹو انٹو فائیو ہے اس کو ٹو سی ڈیوائیڈ کر دیں یہ ٹو ہے جو باہر کامل لیا تھا یہ میں اندر واپس ملٹیپلی کر دیا پلس اور یہ ان بائی ان انٹو ٹو انٹو ٹو اور نیچے جی دیں اب اس سے یہ ہوگا اس سے کینسل ہو جائے گا اس سے کینسل ہو جائے گا جو اندر ٹام بچے گی وہ فائیو سیمونٹی ٹو انٹ اور اندر یہاں رہ جائے گا فائیو اور اندر رہ جائے گا ان مائنس وان یہ جب میرے لیے چیزیں کافی آسان ہوگی اب میں ذرا اس ان کو اندر ملٹی پلیس جب ان ادھر ملٹی پلیس ہوگا تو یہ کس کے برابر آج یہ ان انٹو آپ چاہیں تو ڈائریک ہی بلکہ میں ایسے کرتا ہوں ڈائریک ہی اس کو ملٹی پلیس این کا سکویر مائنس یہ این آج ٹھیک اب اس کو تھوڑا سا ہم ایڈجس کر لیتے ہیں جو ان کو ہم کٹھا کر لیتے ہیں اور یہ جو لیف سائٹ پہ کانسٹنٹ ہے اس کو میں رائی سائٹ پہ لے جاتا ہوں سکویر سکویر ہے اور پھر کچھ این ہے جو جس کی پاور ون ہے اور پھر یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس میں این ہے ہی نہیں تو یہ اب ایک چھوٹی سی کوڈریٹک ایکویشن مانگی اب یہ جو کوڈریٹک ایکویشن ہے اس کو ہم تھوڑا سا ریزول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس سے پھر ہمیں این کی کچھ پتا چل جائیں گی میں نے چونکہ اس کو پہلے کیا ہوئے تو آپ بھی اس کو دوبارہ کی جیگا میں نے اس کی اور مجھے جو اس کے چیزیں ملی ہیں وہ ہے این مائنس ٹوانٹی ٹو ان ٹو این پلس ٹوانٹی سیک تو مجھے یہ دو ٹرمز دو فیکٹرز اس کے پتا چل گئے ہیں یہ اس کو میں نے الگ کی ویلیو ٹوانٹی ٹو نکال سکتا ہوں یہ آگئی ویلیو اور ادھر سے این کی ویلیو مائنس ٹوانٹی سکس نکل سکتا ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو question یہ تھا کہ یہ جو فائیو سیونٹی ٹو سم ہے یہ find کرنے کے لیے مجھے کتنی ٹرمز کا استعمال کرنا اس لیے ہم اس نیگٹیو والے پارٹ کو اگنور کر دیں گے اس کو ہم اگنور کر دیں گے تو ہم اس کو چوز کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر لاس میں یہ لکھیں گے سو n is equal to ٹوانٹی ٹو ٹامز آر ریکوائیڈ ٹو گیٹ ٹو 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 ہمیں اگر یہ سم چاہیے نا ٹو 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 یہ سم فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ٹوانٹی ٹو ٹرمز چاہیے ہوں گی اپنے اس سیکونس کی تاکہ ہم ایزی لی یہ فائنڈ کر سکیں